پی ٹی آئی کے لیڈران سے رابطہ بھی کیا کہ آجی صاحب کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پارٹی بزنے دیکھیں میرا سیاسے سے کوئی تعلق نہیں میں تو سوشل ورکر ہوں میں آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیا دکھ ہوتا ہے درد کیا ہے جس کو ہم میسنگ کہتے ہیں نا جی میسنگ پرسن اب یہ پنجاب میں شروع ہوا ہے اور یہ نئی واردات ہے میں تمام سیاسی ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی واردات ہے میں سویکر صاحب ہیں سابق اسد کیسر بھائی اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ ڈبل گیم کر دی ہے کہ آجی صاحب کا پرچہ بھی ہمارے لوگوں کے اوپر ہو جائے گا اور کوٹ سے بھی انہوں نے آج کہہ دیا ہے جی کہ آجی صاحب کو تو رات کو وہ چھڑا کے لے گئے ہیں تو میری دست بستا میں کوئی زمکی نہیں دے رہا میں تو آجی صاحب ہوں نہ یہ ہمارے پاس طاقت ہے بندوق آپ لوگوں کے پاس ہے طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے پنجاب ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں جس کو مرضی اٹھا لے اور اس سے بری مثال اور کیا ہو سکتی ہے سٹنگ میمبر قومی اسیمبلی اور آپ ریکارڈ چیک کریں خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے اس کا جرم کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا جو میں سمجھ آ رہی ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ سپریم کورٹ سے اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہو سکتا سو موٹو کا کہ تمام حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ہر ایک چیز آیاں ہے کوٹ کے آرڈر موجود ہیں جہاں ویڈیو موجود ہیں جب پہلی دفعہ آجی صاحب کو اگواہ کیا گیا تو ان کی مجبوری بن گئی پیش کرنا اب ان کے پاس جب کوئی چہرہ نہیں رہا کوئی چیز نہیں بچی تو سب سے آسان طریقہ اب رات ساری آپ دیکھیں جو ہمارے پبلک سیکریٹریٹ ہیں ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں آپ دیکھیں سارے ہمارے گروں کو توڑ گئے ہیں ہمارے جتنے سپورٹر ہیں ہمارے یو سی کے چیرمین ہیں ہمارے جو سپورٹر ہیں ان کے گروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ آجی صاحب کو آپ نے چھڑایا ہے پولیس کی کار پہ آپ نے فائرنگ کی ہے اور آپ کو اس میں نامزہ کیا جائے گا تو یہ دہشت کی خوف کی علامت جو پنجاب میں قائم ہو چکی ہے اس کا ایک ہی حل ہے پہلا تو میں عرض کرتا ہوں گزارش کر رہا ہوں تمام اداروں سے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے ہم کوئی کمانڈور نہیں ہے آپ ہمارے اوپر تشدد کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم پہلی تو یہ گزارش ہے دوسری چیف جسٹس آف پاکستان پوری سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ انصاف کے لیے آپ انصاف کا ساتھ دیں سیاست ایک طرف لیکن جو بنیادی کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے آپ یقین کریں کہ آج جا کے دیکھیں کہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بے گناہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر پرچے اور تشدد ہو رہا ہے آپ صاحب لوگوں نے میری بات سنی مجھے موقع دیا بہت مہربانی بہت شکریہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری سٹوری رکھی گئی ہے اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام وہ حضرت علی نے درانا فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری ہے ایک طرف جو انہوں نے اغوا کیا ہے میں تو کٹیگاری کیلئے کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے اگر چوڑری اردیاز کو کچھ ہو گیا ڈی پی او صاحب ہاں جی ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں ڈی پی او گجرات ہے نا یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دیا ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگی تم رسپانسیبل ہوگی یہ ملک بے آئین نہیں ہے اس ملک یہ تمہارے یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور جس طرح چلا ہو اس ملک میں پوچھ ہوگی یہ حکومت ہے پرمنٹ نہیں ہوتی حکومت آپ دیکھ رہیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے ان کا بہت لمحہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت چلے گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پتان بیٹے کی حیثیت سے اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تفسیریا جائے گا یہ دیکھیں یہ ملک یہ ہماری قانون ہیں آئین ہیں ہمارے رائٹس ہیں اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی یہ حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بہزت کریں اتنا بے توکیر کریں تو پھر یہ سیملی کس لے ہے پھر اس سیملی کو تم پھارک کرو تم اگر بندوق کے زور پر یہ سیملی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ادری نہیں ہوگا بائی جان تم بھی کسی کے بیٹے ہو تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کلوال کہل رہے ہو یہ آپ کی لئے اچھا نہیں ہوگا ملک ویسی بھی جل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر پختنفاہ میں جو ہو جو بلچستان میں سکھ ہو رہا ہے جو اغواب رائے تھوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں جو ملک میں بدمنی کا ایک بہت بڑا نرد تمنے والا سلسلہ ہے ملک تم سے کٹرول نہیں ہو رہا ملک میں جو اینا نظام کو تم نے برباد کر دیا اور رہا ساپا لیمیٹ کو تو ہم تو ویسی بھی روبر سٹیم سمجھتے تھے لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمیٹ کو روبر سٹیم بنا رہے ہو یہ نہیں ہے روبر سٹیم ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بیزت کرو کہ اس کی کوئی سین نہیں پریویلیج تو بہت جاتا ہے پریویلیج کیا پریویلیج اور کیا ہوگا پریویلیج میں آپ اسی کرتا ہوں میں تمام آپ اس سرس کو کہتا ہوں آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو جو کام کرو رولز کے مطابق کرو اگر آپ قانون سے بڑا تھر کوئی کام کرو کوئی کسی کا ایجنٹ بنو گے تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت میں سے بھی چند دنوں کی مہمال میں مجھے تو کوئی چند مہیروں کی مہمال لگ رہی ہے اور میں چپ جسٹس صاحب سے چپ جسٹس صاحب آپ نے کٹیگاری کے لیے ان سے عوت لیا تھا کوئی ملسن پرسن نہیں ہوگا آپ اسے ہم مطاربہ کر دیں کہ آپ اس پر سو موٹو لیں اور ان کو اس ایم این ایک کو پروڈیس کروایا آپ پکڑے ڈی آئی جی جو اس لائے کے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈیپٹی کمیشنر ہے یا جو ڈی پیو ہیں یہ پیدا کریں گے میرا ہمارا مطاربہ ہے کہ اس کی اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے چپ جسٹس صاحب سے آپ نے پیسلہ کیا تھا انہوں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی بسنگ پرسن نہیں ہوگا یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبرتستیہ ہوا کیا ہے یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹی کرپشن اور انٹرسٹن کام کیا کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے ایف آئی آر میں ان کو یکم تاریخ کو جو نے اس کی روان کی شو کیا یکم تو ابھی آیا نہیں ہے واقعہ ہوا ہے گجرہ والا میں انہوں نے شو کیا ہے گجرات میں یعنی گجرہ والا کی انٹی کرپشن کے پاس ہے انہوں نے شو کیا ہے ادھر تو ایک تو یہ ہے تو ہم بالکل ون فائنٹ ایجنڈا پہ ہے ہم انشاءاللہ جب کے دن جو ہے نا برپور اس پہ احتجاج کریں گے اور اگر اس طرح اس نے پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہماری رائٹس پروٹیکٹیڈ نہیں ہے ہماری جو نمائندی ہے اس کی اس طرح تزدیل کی جاتی ہے یہ عوام کی تزدیل نہیں ہے یہ پوری عوام کی تزدیل ہے اس قوم کی تزدیل ہے اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ایک مزاق ہے تو بہت چند باتیں کر رہا تھا بہرحال مجھے افسوس ہیں کہ جو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ قداری کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آواز پہنچ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ملک ہمیں ملا ہے اور یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والی نشنوں کی اور خاتم نبین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے ہمیں یہ ملک ملا ہے اس کی ہم سے پوچھ ہوگی ہم سے بھی ہوگی حکومت سے بھی ہوگی اور اداروں سے بھی ہوگی آج جس بات پہ ہم یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ایمینے آج امتیاز صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ملک جس میں جمہوریت ہے جس میں آئین ہے جس میں سپریم کورٹ ہے جس میں برائنان رول آف لاہ ہے وہ شخص جس کو اپنے علاقے کے عوام نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کی یہاں پہ بھیجا ہے آج وہ مسنگ پرسن ہے آج ہاجی امتیاز صاحب سٹنگ ایمینے کے بھائی جو خود ایکس ایمینے ہیں وہ یہاں قرآن عظیم و شان ہاتھ میں پکڑ کے انصاف کی دعائی مانگ رہے ہیں کیا یہ سرزمینے بے آئین ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استعدا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے دو بار آپ کے فیصلوں کو تحقیل کا نشانہ بنایا گیا ہے تو ہی نے عدالت کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ ہمنا آور ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو نا خدا سمجھتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ آزاد شفاف الیکشن ہو کیا یہ الیکشن آزاد شفاف تھا کیا لوگوں سے کاغذات نہیں چھینے گئے کیا لوگوں کے بچے اغبان ہی ہوئے کیا ہمارے ممبران کو غائب نہیں کیا گیا کیا فارم سینٹالیس کے ذریعے فارم پینتالیس کے تمام ووٹوں کو رد نہیں کیا گیا وہ جماعت جس کے ایک سو اسی کی تریب سیٹے تھی اس کو آپ نے انتخابی نشان تک سے محروم کیا اور آپ نے سترہ سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا تو آپ چلائیں ملک کیا ملک چل رہے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اب ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اکٹالیس ممبران آزاد ہیں ان کو موقع دیا جائے پندرہ دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں طریق انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے پندرہ دن گزر چکے ہیں الیکشن کمیشن جواب دے کیا یہ توہین عدالت نہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں یہ حاجی انتیاز صاحب کو غائب کیا گیا ہے یہ کوئی کرنے والا کام ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ پولیس پہ کوئی حملہ آور ہو کے ان سے اپنا ان سے ان کا ملزمی چھوڑا کے لے جائے اور غائب کر دیں یہ آپ کسی ٹرائبل بیلٹ کے کسی بورڈر ایریا کی حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی آپ بلوچستان کی جہاں ایک انسرجنسی ہے بدقسمتی سے جس کو ہم سب نے مل کے ناکام کرنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ میاں شہباد شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب آپ کی نظروں کی نیچے پنجاب میں ہو رہا ہے کیا آپ کر رہے ہیں کیا آپ کے حکم سے ہو رہے ہیں اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو کون کر رہے ہیں اور اگر آپ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں ہمارے سٹنگ ایمینے ہمارے سٹنگ ایمینے کو بیٹے کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کی چیخیں اس کی ماں کو سنائی جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ طریقہ انصاف میں ایفیڈیویڈ جمع نہ کریں چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے فیاض صاحب کی بات کرو چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے کیا یہ توہین عدالت نہیں کیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کی خلاف فرضی نہیں کیا اس فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ مجبور ہو اور بے قص بنا دیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آزاد فیصلہ کریں اور آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں درارہیں اٹھا رہے ہیں اور آپ بھی بتائیے کہ یہ سارے کیسز آج ہی انتیاز صاحب پہ اور ہمارے اور جو پنجاب کے ایمینے صاحبان ہیں جو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ ساری کرپشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کر لی اس سے پہلے کوئی کرپشن نہیں کی تھی اور کب کی تھی کرپشن ہماری حکومت کب کی ختم ہو چکی ہے اور آج جو ستم بالا ہے ستم اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی اور جنرل سیٹیو مریوب صاحب بھی بات کریں گے لیکن ایک بہت ضروری بات آپ کے سامنے میں رکھوں چیف جسٹس صاحب کے بھی گوش گزار ہو اور سپریم کورٹ کے بھی سپریم کورٹ سے فیصلے آتے ہیں کچھ آپ کو پسند ہوتے ہیں کچھ نا پسند ہوتے ہیں جس سے آپ اگری نہیں کرتے جس سے آپ متفق نہیں ہوتے آخری بات اس کا طریقہ اکار یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپیل میں جاتے ہیں یا ریویو میں جاتے ہیں یا لارجر بینچ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آپ فل بینچ فل کورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ہی مل سکتا ہے پہلی بار آج ہم نے دیکھا پارلیمنٹری افیرز کمیٹی میں یہ حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم لا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پارلیمنٹ سے ریورس کیا جائے وہ قانونی بدل دیا جائے جس کی ذریعے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کیا اب آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی فیصلے سے آپ متفق نہیں ہیں تو اگر آپ حکومت میں ہیں جائیں وہ قانونی بدل میں جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ عدالت نے فیصلے کر رہی ہیں کل کو آپ یہ قانون بھی پاس کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کو بند کر دو کیا یہ بھی پاس کر دیں گے بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے جس میں اور بھی اچمبے کی بات ہے کہ جو قانون پاس کیا جا رہا تھا آج کہ آپ اپنے ایمینیز ہمارے جو ہیں ان کو اٹھا کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی ان کو غائب کر کے ان کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہ اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں آئے آپ نے اٹھا قانون بنایا ہم نے پوچھا کہ یہ جو آپ ایمنیز لارے ہو کیا اس کا اطلاق مستقبل پہ ہوگا یا ماضی پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کے ماضی کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے تو الیکشن کمیشن سے بھی سوال ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں آپ اس پہ پس و پیش کریں کہ آپ حکومت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ قانون سازی کریں ہم آخر میں دوبارہ ہی استعداہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو سرزمین بے آئیم نہ بنائیے آپ پاکستان کو ایک ایسا عمل کنا بنائیے جہاں لوگوں کو پھر سیاست کے نام سے نفرت ہو جائے جس کو آپ نے اغوا کیا ہے اس کے بچوں کے حال کا تو پوچھیں اس کے گھر والوں کا تو پوچھیں اس کا بھائی آج ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھ کے دہائی دے رہا ہے خدارہ پاکستان کو چلنے دیں اس نظام کو چلنے دیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہونے دیں بہت شکریہ شبیل صاحب نیمان سکراش اس خبر ہو پتہ ہے آپ کو یہ کیس کیا ہے میں صرف ایک منٹ بتاؤں تین لاکھ روپے انہوں نے کسی روڈ میں رشوت دیا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سارے ساتھوں سے معذرت کھاؤں کہ شبیل فراز صاحب لیڈر آف تھی آپوزیشن سینٹ اور میں خود ہم دوگزرہ تاکیر سے آئے کیونکہ کومن ویلڈ کا ڈیلیگیشن آئے ہوا تھا ان کی سیکریٹری جنرل اور اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل ان کے ساتھ ہمارے میٹنگ ہو رہی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے وہ آج شہید کیا گیا اسرائیلی سٹرائک میں ایران میں اس کی ہم لوگ شدت کے ساتھ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ خطے میں مزید جو ہوسٹلیٹیز ہیں وہ بڑھیں گی اس سے کوئی امن مشرق کے وسطہ میں نہیں آئے گا دوسری اہم بات جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی جناب حاجی امتیار صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا ان کو پیش نہیں کیا گیا یہ تو جس طرح کوئی مولا جات کی فلم میں ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے انکاؤنٹر کرتی ہے یہاں پہ خواتین و عزرات انٹیلیزنس ایجنسیز کے لوگوں نے وہاں پہ یہ سٹیج ڈراما رچایا پنجاب پولیس کے لوگوں کے اوپر ایک سٹیج انکاؤنٹر ایک قسم کا ہوا اور فائرنگ کر کے اور الٹا پرچا چودری جا صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی امتیار صاحب پہ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے کوئی دنیا ہم لوگ کوئی بچے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے کل ہی ہمارا ایک ڈیلیگیشن جس پہ چودری جا صاحب ہی موجود تھے جنید اکبر خان صاحب تھے عاطف خان صاحب تھے ہمارے ایک دو اور ساتھی تھے میں خود تھا یہاں پہ ہمارے آمیر ڈوگر صاحب تھے چیف ویب صاحب ہم لوگ سپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ طلب کر کے پروڈیوس کیا جائے اس کی پنجاب حکومت نے مریب نواز کی فارم فورٹی سیون کی حکومت نے اس کی دجیوں اڑا دی کیا یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہے ملک میں کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے یہ پیہ بہت جلدی گھومتا ہے اور ان حالات میں تو یہ پیہ جتنا جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے وقت کے پیرون جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس اللیجیٹیمٹ فارم سنتالیس حکومت کے پرزے اور ان کے آنا بنے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی اور یہ میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فرون یہ منطق کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت کے فرون بعد میں منطق کر رہے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ قدرت کا نظام ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو ہمارے ٹیم میمبرز کو ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے انٹلیزنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ آزادی سخافت یہ آپ سارے ساتھیوں کیلئے خواتین و حضرات یہ آپ کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور دوسری اہم بات ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا ان کو کیسز میں مبتلا کیا گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے کل رات کو روف حسن صاحب کو ڈیالا جیل شفٹ کیا گیا ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاب کے ہمارے جو وہاں پہ ایمپلوئیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں ان کو ڈیالا جیل میں شفٹ کیا گیا ان کی کیا ان کی کیا کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاب کے آفس میں کام کرتے ہیں اور تحریک انصاب کے آفس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر اسٹینگویشرز نہیں ہے وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں آپ اپنے سیکرٹیرٹ یہ اے بلوک بی بلوک سی بلوک یہاں پہ جائیں آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں باقی جگہوں میں جائیں اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے کیا آپ کے فائر اسٹینگویشرز لگے ہیں آپ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ چلے جائیں فائر برگیٹ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں یہ بہانے ہوتی ہیں کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں خواتین ازرات میں آخری بات کر کے بات اپنی یہیں پہ سمیٹوں گا پاکستان نے یہ ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مستہ ہے منگائی انشاءاللہ پانچ تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسہ ہوگا سوابی کے مقام پہ ہمارے وہاں پہ مذبانان ہمارے چیف پنسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے وہاں پہ حصد کیسر صاحب ہوں گے وہاں پہ شہرام خان ترقی صاحب ہوں گے ہمارے ریزنل پریزیڈنٹ آتف خان صاحب ہوں گے علی محمد خان صاحب مردان سے یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ مذبانان ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ سٹنٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں رکھیں اور آخری بات آخری بات خواتین وزرات اس وقت جو بیجلی کے بلز کا مسئلہ ہے جو مات اسلامی کا جو اس ٹرینڈ ہے جس نے ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تعاید کرتے ہیں ان کا جائز ٹرینڈ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں بہت شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی مختصر بات باتیں ہمارے کالیگز نے کی ہیں دیکھیں جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے ہم نے سنا تھا یہ مہاورہ کے اندھیر نگری چوپٹ راج یہ اس کی ایک زندہ و جعوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے جس طرح اس کے لیڈر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں چھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے ایک سال ہونے کو ہے آیا آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر ایکس پرائم منسٹر وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے عزت سمیٹی آپ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے جس طرح کے مقدمات عدالتوں سے فارح ہوتے گئے ہیں آپ نئے کیسز ان پر بنا رہے ہیں یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ جمہوریت کا اور سیاست کا لبادہ اڑ رکھا ہے جس میں سر فرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو اوپر رکھا اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سمارا جو قوانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کے بعد یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں الیکشن کمیشن جو کہ ایک آلائکار بنا ہوا ہے جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے ہم یہ سمجھ دیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو ایک مزاک نہ بنائیں اس ملک کی جمبوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسے نہش پہ کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں اور یہ دو سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز تیار کرنے کو تیار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے عوام اور اس ملک کی سالمیت کو دعو پہ لگایا ہے ان لوگوں کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی سیاسی جماعت نے اس کا سامنا نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں ہمارے ایمین ایز حاجی صاحب اور اس طرح کئی اور ایمین ایز ہیں جن کو کہ اس وقت ان کو پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی سیاسی اخواداریاں کو ہم تبدیل کریں اکتالیس ہیں جب آپ اس قسم کی منیپولیشن کریں گے تو پھر جمہوریت کو تو بند کر دیں پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں پھر آپ سیدھا سادھا آپ مارشاللہ لگا دیں دیکھیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ ہوتا تھا نا اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی بنایا تھا کہ نہ وہ ادھر تھا نہ ادھر تھا جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جمہوریت ہے یا یہاں پہ فستائیت ہے اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا نہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا نہ یہ ملک امن دیکھے گا جو بھی ہو رہے ہمارے مختلف صوبوں میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح کا ایک امن و آمان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے ہماری مہنگائی سے پسی ہوئی عوام جو کہ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئی ہے چالیس سے پچاس ملین لوگ غربت کی لکیر سے پچھلے دو سالوں میں گئے ہیں اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ملک کو جو برین ڈرین ہو رہا ہے جو فلائٹ آف کیپیٹل ہو رہی ہے جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے لوگ انڈسٹریز بند کر رہے ہیں انیمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے ان ساری چیزوں سے امن امان بحال نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا اس لیے جو بھی اس میں لوگ انوالف ہیں جو کہ ہم سب کو پتا ہے وہ اس ملک پہ رحم کھائیں اس ملک نے عزت بھی دی ہے اس ملک نے ایک آپ کو وہ بھی دی ہے کیا کہتے ہیں ایکزیکلی سب کچھ آپ کو دیا ہے اس ملک کی کو پھلے بھولے دیں یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے اور یہ ملک پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا جہاں پہ کہ وہ آزادی سے رہ سکیں لیکن بدقسمتی سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پازداری کرتی ہیں اس پر عملداری کرتی ہیں کیونکہ یہ ہی ایک باہد راستہ ہے عمر ایو صاحب پرسو ایک اہم اجلاس قوم سمجھنے کا ہو رہا ہے جہاں پہ آئینی تنبیم بھی ہوگی اور آپ کے لئے چیلنج بھی ہوگا جس سے انٹیس کیس کہ آپ کے ایک ایم ای نی ہے جو غائب کر دیئے گئے ہیں سٹیجٹر کیا ہوگی آپ کی اور پھر جو سینٹر سے میری سٹیجٹر سے ہونی ہے لیکن کھیپی کیا آنس ہے اور وہاں سے جو سینٹر دارے ہیں دیکھیں جی بلکل آپ کا سوال درست ہے اور ابھی علمیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز کی اوپر انصداد دہشتگردی کی عدالتوں میں کیسز لگی ہوئے ہیں بشمول میرے ارس وارنٹس نکلے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازہ قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بلکل لائے عمل صاف ستھا نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے یہ ایک ریجیم ہے ایک کتاب ہے ویلیم شائرر کی The Nightmare Years ہٹلر کے دور جو تھا انیس سو تینتیس سے لے کے نائٹین تھرٹی نائن تک دوسری جنگ دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک وہ یہی اسی طرح سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بلکل ستیناس کر دیا شابہ شریف کی یہ ریجیم اسی طرح چل رہی ہے اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے جو یہ پی ٹی آئی سپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا یہاں پہ کی پی کا سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے بیرسٹر گوھر صاحب ابھی یہاں مدبیہ چانک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے ہم بھی جلدی آئے آپ یہ دیکھیں کہ جنابے والا آپ کے جو ڈے ون سے بیرسٹر گوھر صاحب نے اور میں نے فلور اپ تا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس لن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا الیکشن سپیکر کا الیکشن کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے ہماری ریزرف سیٹس نہیں تھی لہٰذا خدارہ ملک کو جینے دیں ملک کو ترقی کرنے دیں ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لئے اچھا امار ایوب صاحب حیدر شہر صاحب جو انجام ہوگا یہ کچھ معلومات آپ سے حصل کرنی ہیں بڑا اچھا موقف آپ کا رہا ہے کہ مابرائے آئین کسی بھی اپنام کو پسند نہیں کیا دے گا تو اس سلسلے میں آپ کا یہ موقف رہا ہے اپوزیشن کا کہ وہ سیاست میں بلکو ادافلت نہیں کرنے چاہے گے اور یہ درست ہے نہیں کرنے چاہے گے لیکن آج آج میں آئین کو بھی دیکھ رہا تھا کہیں اثر کوئی ہے نہیں دکھا ہوا کہ فوج کے ساتھ مذاقرات کیا انہیں سیاسی عمل کے لئے ساتھ شامل کیا دے تو کیا یہ معاملہ آئین کوئی اثر اکتام نہیں ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ پھر سیاسی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بے جائز کے کہ پارلیمان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ دیگر معاملات کے ذریعے انہیں اپنی عدود میں اثر شیرازی صاحب جس وقت میرے پاس میں نے خود وہ کوئی چیز پڑھی یا دیکھی تب میں آپ کا جواب دے سکھو گا میں نے ایسی چیز نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے نہ کچھ ہوئے آج کے آرات حاضرہ پر بات کرنا ہے اپنی پالیسی سے اٹھ کر کوئی انسانیت کی ہوتی ہے آج انتیاز پر بھی بات کر دو ایک ایم میں نے ہے اچھا سر آپ کے اہم رہنمائے سابقہ سابقہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بہت درینہ ساتھی ہیں ہمارے میرا ذاتی طور پر اس سے میں تقریباً دوہزار دو سے پہلے سے بھی جانتا ہوں اور بڑے نفیش شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں نمبر ایک جو ان کے ساتھ جو ٹورچر ان کے ساتھ ہوئے ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے وہ اس وقت ہسپتال میں ہے وہ صحیف العمر خاتون ہے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا حاصل ہوگا ان کو فل پور ریلیس کرنے دینا چاہیے علیہ حمزہ صاحبہ ہماری دلیر ہاتون کالیگ ہیں نفیش شخصیت کی مالک ہیں اور ان کی بیٹ یہی پہ اس جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا مجھے انفرمیشن تھی ان کی سولہ اور سترہ سال کی بیٹیوں کے موبائل فون ایجنسیز نے لیے اس پہ سے پکچرز اور یہ چیزیں فیملی کی وہ نکالی ہم لوگ کیا سرینڈر بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کا فائر وال جو آ رہا ہے اور یہ آپ کے پاس جو نئے قوانین آ رہے ہیں خواتین وزرات میرے میڈیا کے بہنوں اور بھائیوں یہ آپ کے خلاف سب سے پہلے استعمال ہوں گے یہ آپ کے خلاف ویپنائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے شرازی صاحب یا آپ کے ٹکا خان صاحب میرے جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں کہ آپ کوئی سوال نہ کر سیں گے آپ کوئی بات نہ کر سکے آپ کو ہوگا آپ کے سامنے آپ کے مطلب فائلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی یہ ویپنائز کیا جا رہا ہے میں ایک بات آپ کو آپ کے بڑے مزے کی بات ہے آپ اے 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 میں ایک سکتا ہوں میں ایک سکتا ہوں میں ایک سکتا ہوں میں بڑے مزے کی بات دیکھیں ہم لوگ کوئی ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے ہم لوگ سارے ہاں پہ ہمیں بندگیں چلانی آتی ہیں پر ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے خدا رہا یہ کام ایک پلر آف تسٹیٹ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری اثر منالہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی جوڈیشری اپنا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت کرے جوڈیشری کا اس وقت چیلنج یہ بال جو ہے یہ جوڈیشری کے کورٹ میں وہ ان انڈیموکرائٹک فورسز کو اپنے کٹھیڑے میں آکے کھڑا کرے اور ان کو سزا دیں نہیں آپ جو یہ بتائیں یہ جو عمالی تحریک ہے یہ تو ہم سب کیے یہ تو ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہے یہ اگر ہم نے ہم سب نے اگر اکٹھا ہو کے اس کی آواز نہیں اٹھائی تو اس ملک پہ کسی کی کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوتا انکہ صاحب میں آپ کو ارکت کروں آپ کے سوال کا جواب ابھی ابھی اب اس پیگر قومی سمٹی سے عطب کیسر صاحب کی سرکرائی میں ہم نے ملاقات کی جس میں علی محمد خان صاحب سے میں شامل صاحب برل ویڈ صاحب سے رائٹ حسن نواز صاحب سے اور ہم نے کہا کہ کار عمر یوک صاحب کی سرکرائی میں ہم آئے تھے پوری پارلیمانی پارٹی میں رستت کیے تھے اس پرڈکشن ہوتے بجائے اس کے لئے کہ آپ اس کو پرویوز کرتے ہیں آپ کی کوشتر مسنگ پرسند بڑھے آپ کو سٹوڈیاں آپ کی ہاؤس ہے ورنہ تو اس کو کالے لگاتا ہے اس پارلیمنٹ کو یادر سبلی فرانزاپ نے کہا آپ اس میں اپنا کردار عضا کریں یہ اسمبلی میں رہنا ہے اس ملک میں رہنا ہے ہم شاید ہو نہ ہو یہ تو آج وقت کے فرونے یہ کر نہیں ہوں گے لیکن یہ ملک تو ہوگا خدارہ اپنا کردار عضا کریں سپیکر کو انہوں نے کہا اور ہم جنہوں کو اپنا بھرکور اور پوزشن کا طاقت کے ذات کے دعوت آگے رہیں گے اپنا جو ایم اے میں ہے جو آج بسید پرسن ہے اس طرح کو کبھی نہ سنا تھا نہ بیکھا تھا کب عملا جنگر کا قانون ہے اور معاشرہ جو رہا ہے یہ ختم ہوگی ہے ابھی ہمیں ایک ایک لیٹر ہمیں ایک لیٹر ہمیں ایک لیٹر جو ہے نا ابھی یہ مارا جو ایم اے ہے ہم جو ہے نا ایک لیٹر لکھ رہے ہیں سپیکر صاحب کو اور ہم باقاعدہ اقوا کے حوالے سے اور اس کی جو ہمارے ایم اے اقوا جاہم جاہم صاحب اس کے بارے میں باقاعدہ آپ ایچھری ہم کمٹینڈ کر رہے ہیں سپیکر صاحب کو تاکہ اس کو پروڈیوز کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس اقوا کیا ہے عمر عیم صاحب آپ لوگ کہیں آجی اتیاہ صاحب کو روا کیا گیا ہے دیکھیں آپ کا بڑا چا سوال ہے میں نے پریولیج موشن ابھی مجھے پتا ہے آپ یہ سینسل کر دیں گے میں بات پارلیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں میں پریس میں بھی کرتا ہوں میرے پریولیج موشن کو میں نے وہی پہ پبلک بھی کیا ہے ٹویٹ بھی اور خط بھی لکھا ہے میں نے اپنے پریولیج موشن میں آئی سائی کے سیکٹر کمانڈر اسلامباد اور آولپنڈی کو وہاں پہ بلایا تھا اور اس کو ریجیکٹ کی ہے سپیکر نے اور میں کل سپیکر صاحب کے پاس گیا تھا اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ اور میں نے کہا جی اس پریولیج موشن کو آپ انٹرٹین کریں سامنے کریں وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کال اس پیڈ اس پیڈ ہم لوگ سامنے چیز بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہے یا آئی سائی ہے آئی بی ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے سپیشل برانچ ہے انٹیلیجنس بیورو ہے جو بھی ہے ان کے لوگ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ دوسری ایجنسی کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں کیوں رکھے بھائی یہ کوئی گسٹاپو سٹیٹ بن گئی ہے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فارم فارٹی سیون کا جو وزیراعظم ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی انویسمنٹ بات تو یہ کر نہیں سکتے یہ لوگ میں پھر وہی بات وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات کروں گا کہ یہ حکومت ایک کام کر رہی ہے یہ خود اپنی کوتائیاں اپنی غلطیاں اپنی کرپشن عوام کو فیس کر نہیں سکتی ہیں کیا کر رہی ہے کہ نوے فیصد پاکستان کی عوام جو وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے اور فوج کو آمنی سامنے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم تو ریجیکٹ کرتے ہیں کیوں میں پھر ایک بار دورانے سے ذہن میں آتی ہے بات ماؤسی ٹونگ ایک بات کی تھی انگریزی میں کہہ کہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں فوج کیا ہے عوام کو آپ یونی فارم کر دے تو وہ فوج ہے وہ ہم میں صحیح ہے تو لہٰذا دونوں کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہیں ملک کو یہ اس حکومت کا وہ ہے اس پر تکا خان صاحب دیکھیں آپ سارے ساتھی کوئی ایک بات پوچھتا ہے کوئی ہم دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بند باننے کا اس کو اس کو ملٹری ٹرمز میں کہتے ہیں انٹر ڈکسن سٹرائک کہ دشمن جو ہے وہ پہلے اپنی فوجیں کٹھے کر کے آپ اوپر سے اس پہ ائر اٹیک کرتے ہیں وہ بھائی ہم لوگ کوئی نہ ہمارے پاس ائر فوس ہے نہ بیلی ہے ہم جس وقت کو آئے گی چیز میں ہمارے ممبر لاو یہاں پہ موجود ہیں باچی تو انہوں نے میرے خالے کی بھی ہے اور آگے جس وقت یہ فلور افتہ ہاؤس بھی آئے گا آپ بات سنیں گے اور کوٹس بھی ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ آلی عامزہ کی زبانت ہو گئی ہے الحمدلہ لیکن ہمیں یہ شک ہے کہ اس کو پھر کسی کیس میں جو انا یہ کرے گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو خواتین نظری اللہ کہتے ہیں اور سمجھتی ہے کہ میں تو بڑا اپنی صوبے میں اگر وہ خواتین کے ساتھ کی سلوک کرے گا تو اس کی ذبہ دار مریم نواز ہوگی ختم تائیک تائیک بھائی ہمار بھائی ایم دکھر کو خاتلے کے لیے میں ایسے جیسے خواہد خواتلے کے لیے خواتلے کے لیے خواتلے کے لیے خواتلے کے لیے موسیقی